اسلام علیکم ویورز ویلکم آئیو ٹو چینل چپ ویلوگ میراج جمشید چپ آج ہم گجرہ والا سے واپسی پر راوالی مقام پر صوفی ریسٹورنٹ پر رکے ہیں لنچ کرنے کے لیے ساتھ میں ہیں میرے انکل اور کزن صوفی ریسٹورنٹ مین جیٹی روڈ پر واقعہ ہے آئی آئی دیکھتے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے چیک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صوفی ریسٹورنٹ کا کھانا کیسا ہے ہم کھا رہے ہیں اور یہ ہم بیٹھے میں ہیں باہر کی سائیڈ میں ریسٹورنٹ کے باہر ہی ہم بیٹھ گئے ہیں ساتھ میں میرے انکل راج جعوید اور ساتھ میں کزن اور ہم نے آرڈر دے دیا ہے ہمارے آرڈر میں ایک چکن کڑائی کا آرڈر دیا ہے اور ساتھ میں شائیڈال دال ماش شائیڈ اور اس کے اندر بھی چکن ہوتا ہے شائیڈال کا بھی ساتھ میں ہم نے آرڈر دیا ہے اور یہ ویٹر آگیا ہمارا دیئے پانی لے کے اور ہمارا آرڈر کب ہمیں انتظار ہے اور بڑا خوشگوار محول تھا آج اور موسم بھی کافی اچھا تھا ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی اور ساتھ میں دوب بھی نکلی بھی تھی اور ہم گجرہ والے سے واسی پہ اس ریسٹورن پہ رکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا آگیا ہے چکن کڑائی آگئی ہے ان کی اور صلاحات میں رائتہ صلاحات اور بہت اچھا محول ہے اور ماشا اللہ انہیں کب کھانا ہم کھا کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کھانا کیسا اچھا ہے اور یہ ساتھ میں ماری دال ماش شائی دال بھی آگئی اور یہ دیکھیں ہم نے کھا پی کہ ہر چیز کا صفایہ کر دیا ہے اور بلکل ہر چیز کھا پی کہ چٹ کر دیا ہے اور ماشا اللہ ان کی چکن کڑائی بہت اچھی تھی اور ان کی دال ماش شائی دال بھی بہت اچھی تھی اور لائٹ سے مسالت ہے اور ان کا بل جو ہے یہ بھی بلکل مناسب بل تھا اور یہ دیکھیں ریسٹورنٹ کے سائڈ کے اندر انہوں نے دمبے بھی رکھے میں ہیں ماشا اللہ بہت پیارے دمبے ہیں اور یہ اب یہ چیک کیر کریں یہ ریسٹورنٹ کے ساتھ میں پارکنگ بنائی ہوئی ہے انہوں نے گاڑیوں کی اور بہت اچھا سیٹا بہت ان کا اور ہم نے کھانا کھایا فول انجوائے کیا ادھر ماشا اللہ بہت ٹیسٹی کھانا تھا اور کھانا کھانے کے بعد دیکھیں اور ہم یہاں سے اٹھ کے اب نکل دئیے واپس راہ دمگیر کی طرف جاتے ہوئے اور یہ وسیم بھائی نے گاڑی کے دروازہ کھولا ساتھ میں آصف اور ساتھ میں انکل جعوید اور ہم نے یہاں کا کھانا بہت انجوائے کیا مین جیٹی روڈ پہ صوفی ہوتر لینڈ ریسٹورنٹ ہے راہ والی کے مقام پہ لاہور سے آتے ہوئے اسلام بات جاتے ہوئے کسی ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ ملے گا آپ کو یہ ریسٹورنٹ اور کھانا کھا کے اور ہم واپس چل دیئے اپنے سیٹی سرائے علمگیر کی طرف اور یہ دیکھیں ہم مین جیٹی روڈ پہ چڑ گئے ہیں اور اب ہم یہاں سے جائیں گے سرائے علمگیر کی طرف اور یہ دیکھیں ہم رستہ میں پہنچ گئے ہیں گجرات کے مقام پہ ٹول پلازار سے نکلتے کے ساتھ ہی اور یہ دیکھیں کنارہ ریسٹورنٹ ہوتل ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتل ریسٹورنٹ بناوا ہے دریاء چناب کے کنارے گجرات کی بیوٹی میں یہ اضافہ کرتا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں بچوں کے لیے فن لینڈ بھی بناوا ہے اور یہ دریاء چناب کے اوپر مقام پہ ہے کنارہ ہوتل انڈ ریسٹورنٹ بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں گجرات کا دریاء چناب اور اس کے اندر پانی بہت کم ہے بیوٹی فل سیٹی گجرات اور اس کا خوبصورت دریاء چناب اور ہم اس کے پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو